موسیقی زبور نمبر 119 ہے اور اس کی آیت نمبر 160 زبور نمبر 119 ہے اور اس کی آیت نمبر 160 کو ہم تلاوت کریں گے خداوند کے مقدس وبرکت الہی پاک کلام میں سے مقدس وبرکت الہی پاک کلام میں اس طرح مرگوم ہے تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے تیری صداقت کے کل احکام عبدی ہیں خداوند کے مقدس وبرکت الہی پاک کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کیلئے باعث فرقت ہو آمین سب تشریفت خداوند کے مقدس فاک کلام میں سے ہم نے زبور کی کتاب زبور نمبر 119 ہے اور آیت نمبر 160 کو تلاوت کیا ہے اور خداوند کا مقدس مقدس زبور نمیس جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں ایک بڑی ہی خاص اور اہم بات کا تذکرہ کرتا ہے اور خداوند کا مقدس یہاں پر بیان فرماتا ہے کہ اے خداوند تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے آج ہم بات کریں گے خلاصہ کلام پر کیا موضوع ہے آج کمہارا خلاصہ کلام یعنی خدا کے کلام کا خلاصہ خلاصہ لفظ جو ہے یہ آپ نے کبھی سنا ہے یا پڑا ہے خلاصہ کہاں پہ سنا ہے اور کہاں پہ پڑا ہے سکول میں جب بچے کوئی مضمون پڑھتے ہیں کسی بک میں یا ایک چپٹر جو ہوتا ہے یا کوئی کہانی ہوتی ہے تو اینڈ پہ جا کے اس کا اینڈ پہ جا کے اس کا خلاصہ ہوتا ہے اچھا خلاصہ لفظ جو ہے اس کا لفظی معنی کیا ہے نچوڑ کہ چاہے آپ نے دس پیجز ہے اور دس پیجز پہ وہ ایک کہانی لکھی ہوئی ہے یا کوئی مضمون لکھا وہ ہے اور جب آپ نے اس کہانی کو پڑا تو اس کے اینڈ پہ پھر اس کا خلاصہ دیا گیا ہوتا ہے اچھا اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جس نے بک میں خلاصہ لکھا چاہے وہ کسی مضمون کا تھا یا وہ کسی کہانی کا تھا آپ کا کیا خیال ہے کہ بغیر اس مضمون کو مکمل طور پر پڑے بغیر اس مضمون کو مکمل طور پر سمجھے یا اس کہانی کو پڑے بغیر یا اس کہانی کو سمجھے بغیر یا پھر دوسرے لحظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرسری طور پر سرسری طور پر اس مضمون کا یا اس کہانی کا جائزہ لیا گیا ہو سرسری طور پر ایک اور لفظ استعمال کے لئے تھا ورق کردانی کرنا چاہے کرنا ورق کردانی کرنا کہ آپ نے وہ سٹوری نکالی تو صحیح آپ نے وہ مضمون نکالا تو صحیح لیکن جس آپ نے ورق کردانی کی تو میرے عزیزوں آپ مجھے بتائیے کہ جس نے اس کہانی یا اس مضمون کو بغور اس کا متعلی نہیں کیا اچھے طریقے سے اس کو پڑا یا سمجھا ہی نہیں کیا وہ اس کا خلاسہ بیان کر سکتا ہے کیا وہ اس کا خلاسہ لکھ سکتا ہے خلاسے کا مطلب ہوتا ہے نچوڑ ساری کہانی کا لبے لباب سارے مضمون کا حاصل یا مختصر بات ایک بڑی لنبی کوئی دس پیٹیز پہ مہیت سٹوری ہے اور آپ اس کو مختصر طور پہ مختصر الفاظ میں بیان کرتے یہ ہوگا اس کا خلاسہ تو آپ ہی مجھے بتائیے کہ اس مضمون یا اس کہانی کا خلاسہ وہ کون سا ایسا شخص ہے جو بہتر انداز میں بہتر طور پر یا بہتر طریقے سے لکھ سکتا ہے یا اس خلاسے کو بیان کر سکتا ہے اب بتائیے وہ کون شخص ہو سکتا ہے اس نے صرف پڑا ہوگا جس نے اس سٹوری یا اس مضمون کو بخوبی پڑا ہوگا یا پھر اس کا اچھے طریقے سے بنظر غور اس کا متعلیہ کیا ہوگا اور پھر اس کو سمجھا ہوگا میں آپ بتانا چاہوں گا کہ قریب قریب ہم سبھی بہوشی میں زدگی گزار رہے ہم کئی مرتبہ آپ اندازہ کیجئے گا تجربہ کر دیکھ لی جی گا کوئی بک میں آپ کے ہاتھ میں پکڑا دوں آپ اس کا ایک پورا پیج جو ہے وہ پڑھیں گے یا دو پیج پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بیڑ میں پڑھ لیا لیکن تھوڑا سا اگر اپنے زیر پہ زور ڈالے اور تھوڑا سا غور کرے پڑھ لے کے بعد فورا اس بک کو بند کر دیں یا اپنے ہاتھوں میں اس کو بند کر دیں اور سوچیں کہ میں نے کیا پڑھ تو کئی مرتبہ ایسا آپ کو ملے گا کہ ہمیں تب پتا چلا جب ہم نے بریک لٹنا تھا کہ ہم نے سارا پیٹ پڑھ لیا اور جب غور کیا کہ ہم پیچھے تھے کیا پڑھ گیا ہے تو مائن میں پوش بھی نہیں پلائیں گا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جب پڑھ رہے تھے تب ہم کہاں پر تھے کس کنڈیشن میں تھے تو یہ ہے بے ہوشی کی حالت اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے بعد کہیں جا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ بک ختم ہو گئی ہے یا پیج الٹا تو پتا چلا اور پھر اس کے بعد جب ہم نے پیچھے پڑھ کے آیا تو پتا چلا تو آپ کا کیا کہ ہے کہ کہ ہوش میں تھا بے ہوشی کی حالت ہے اور بے ہوشی میں ہی لوگ چرچ آتے ہیں بے ہوشی میں ہی لوگ چرچ سے چلے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آج کیا میسیج ہوا تو اور کے پاس بتانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ دو ڈائی گھنٹے یا گھنٹہ ڈیڑھ اگر اس نے چرچ میں وقت گزارا اور داسیاں 20 منٹ کا یا دے گھنٹے گئی ایک گھنٹے کا میسیج ہوا تو اس وقت وہ کس کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے تھے جی تو خدا کے گھر میں بے ہوشی کے لئے آتے تو آپ اس کنڈیشن کو دیکھئے کہ میں آیا میں اپنی بات کرتا ہوں آپ اپنی بات کیجئے گا کہ کس کنڈیشن میں میں وقت گزار رہا خلاسہ لکھنا یا بیان کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے بھئی آپ جو سٹوری ہے وہ ہی سنا دیں نا تھوڑی سی کہ ہاں یہ سٹوری میں نے سنی تھی کچھ تھوڑا سا حصہ اس کا مجھے یاد ہے تو میں مبارک بات دوں گا میں سمجھوں کا بڑی بات ہے کہ آپ ہوش میں بیٹھے رہے جو کچھ تھوڑا بہت آپ سمجھ میں بات آئی آپ ہوش میں تھے تب آپ کو یاد بیرہ آگ تو اگر وہ چیز بھول جاتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوشی ہے اب یہ جو اگزیمپل میں نے دیا یہ تو میں نے ایک عام بک کی یا کسی سٹوری کی یا کسی مضمون کی اگزیمپل دی ہے اب بات کرتے ہیں خدا کے پاک کلام کی تو یہاں پر خداون کا بندہ زبور نویز جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اے خداون تیرے کلام کا خلصہ سچائی ہے اسے کیسے پتا چلا کیونکہ وہ بات خدا کے کلام کی نہیں کر رہا بلکہ خدا کے کلام کے خلاصہ کی بات کر رہا ہے کہ تیرے کلام کا خلصہ سچائی ہے کیسے اس کو پتا چلا ہے ویسے گور کرنے والی بات گور کرنے والی ہے خداون کا بندہ کہہ رہے ہے خداون تیرے کلام کا خلاصہ جو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے جب وہ بات کرتا ہے خلاصے کی تو اس سے آپ کیا معنی لیتے ہیں کیا معنی مطلب نکلتا اس کا کہ اس نے خدا کے پات کلام کو بغیر پڑے خدا کے پات کلام کو بغیر سمجھے یا خدا کے پات کلام کو بغیر یاد رکھے یہ بات کی ہے اگر خدا کا بردہ یہ بات کرتا ہے کہ تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے اگر وہ بات کرتا ہے خلاصے کی تو اس کا ساب ساب مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے پات کلام سے بخوبی طور پہ واقع ہے اس نے خدا کے مقدس پات کلام کا مطالعہ بڑا گہرائی سے کیا ہے بڑی گہری نظر سے اس نے خدا کے کلام کو سمجھا ہے اس کے بعد اس نے یہ بات کی ہے خلاصے کی خلاصے کی بات تب تک کوئی کر نہیں سکتا جب تک اس نے بک پڑی نہ ہو آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہم بچپن سے لے کر بڑھا پہ تک خدا کے کلام کو اٹھا کر لیے پھرتے کبھی اس چرچ میں جا رہے ہیں خدا کے کلام کو ہاتھوں میں اٹھائیے اور خدا کے پات کلام کو پکڑے ہوئے کبھی کسی کنونشن پہ جا رہے ہیں کبھی کسی چرچ میں جا رہے ہیں کبھی کسی خاتم سے سیکھ رہے ہیں اگر آج آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کے پاس یہ جو ہولی بک ہے جس کا بڑا احترام کرتے ہیں جس کو آپ چوم کے رکھتے ہیں سارا نہ مجھے سنا یہ صرف اس کا خلاف سا بتا گیا تو یہ آیت جو ابھی پڑھی گئی ہے جو ابھی تلاوت کی گئی ہے اگر اس آپ کہ دیں کہ خدا کے کلام کا خلاف سچائی ہے تو یہ کیا 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 یہ آپ نے کاپی پیسٹ کیا ہے کیا کیا یہ یہ کاپی پیسٹ کیا یہ ہاں زیادت کو کاپی کیا اور جب کسی نے پوچھا اس کے مو پر پیسٹ کر دیا اس نے پوچھا خلاف کیا پیسٹ کیا سچائی تو کافی کہا سے کیا تو اس آیت کو پڑھ کے اگر آپ کہتے ہیں کہ تیرے کلام کا خلاف سچائی ہے خدا کے کلام کا خلاف سچائی ہے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگ بھی مجود ہیں جو آپ کے سامنے خدا کے پاک کلام میں سے ایسے ایسے پوائنٹ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور کہیں کہ یہاں یہاں پہ گلدیاں ہیں تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں گھر قوموں کے اطرازات ہیں کہ نہیں ہیں تو اگر وہ اطرازات وہ ابجیکشن جو گھر قوم لگاتی ہیں یا دیگر اور ایسے لوگ بائیبل مقدس میں ایسے پوائنٹ اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ خلاسہ کیسے چاہیی تو پھر کیا کریں پھر کیسے پروب کریں گے ایک چھوٹا چھوٹی سی بات ہے کوئی بھی پتہ اٹھ کے کہتے لو جی دیکھے انجیل میں ایک جگہ پہ تو لکھا ہوا ہے کہ صرف گدی کو لے کے آئے پام سنڈے والے دن انہوں نے سواری کی ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ وہ گدہ بھی تھا اور اس کا بچہ بھی تھا گدی کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا تو اس پہ وہ اتراز کرتے کہ دیکھیں لیں اگر یہ الہامی بک ہے اگر یہ خدا کا کلام سچائی ہے اس کا خلاسہ سچائی ہے تو یہ کیا ہے یہ ہمیں کچھ بتایا گیا ہے ایک جگہ پر گرا سینیوں کے علاقہ میں ایک بندے سے بدروحوں کا لشکر نکل رہا ہے ایک عجیل بیان کر رہی ہے دو سے نکل رہ تو پھر کیا کریں پھر خلاسہ بتائیں کیسے چاہیے تو میرے عزیدو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر خدا کا کلام خدا ان کا بندہ اگر یہ بات کرتا ہے کہ تیرے کلام کا خلاسہ سچائی ہے تو وہ کافی پیسٹ نہیں کر رہا وہ کافی پیسٹ نہیں کر رہا اس نے خدا کے کلام کا واقعی میں متعلیہ کیا واقعی میں خدا کے الہام کو اس نے سمجھا اور پھر اس نے جا کر یہ بات کی ہے آج ہمارے پاس اگر تھوڑا سا اپنی تجوری پہ گوھر کرے جو ہماری روحانی تجوری جس کو ہم سمجھتے ہیں تو اپنی تجوری کبھی تجوری کھول کے دیکھیں کہ اس میں کیا کچھ سیو ہے اب تک خدا کے پا کلام میں سے کیا کچھ ہم نے حاصل کیا اور اپنی تجوری میں رکھا کیا کچھ سیو کیا ہے میرے ساتھ ایک ایک اوالہ نکالے مقدس ایوب نبی کا سیو مقدس ایوب نبی کا سیو نکالی گا اس کا چپٹر نمبر 23 اس کی 11 اور 12 دو یاد ہم پڑے گے مقدس با کلام اس رہی کا گیا ہے میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے میں اس کے راستہ پر چلتا رہا ہوں اور برگشتہ نہیں ہوا بار میں آئے تو اجہ طلب ہے میں اس کے لگوں کے حکم سے ہٹا نہیں میں نے اس کے موں کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ زخیرہ کیا اب آپ مجھے بتائیں یہ مقدس ایوب نبی کی تجوری ہے یہ تجوری کس کی ہے مقدس ایوب نبی کی تجوری ہے وہ جانتا ہے کہ میری روحانی تجوری میں کیا کیا ہے خدا اس کا بندہ یہاں پر فرماتا ہے کہ میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا میں اس کے راستہ پر چلتا رہا ہوں اور برگشتہ نہیں ہوا میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں میں نے اس کے مو کی باتوں کو اپنی ضروری خوراق سے بھی زیادہ زخیرہ کیا ہے آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس کتنا زخیرہ ہے تو اب اپن ناغہ اندازہ کی لئے کہ یہ خدا مرد خدا مقدس عیوب نبی رہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے مو کی باتوں کو اپنی ضروری خوراق ہے تو وہ اپنے لفظوں میں بیان کر پائے گا یا نہیں کیوں بول مقدس عیوب نبی مقدس عیوب نبی جو ہے وہ اپنے لفظوں میں خدا کے کلام کا خلاص بیان کر پائے گا یا نہیں کیوں وجہ زکیرہ بھی اس کے پاس اس نے ہے ہمیں تو نہیں پکڑ پکڑ کے کوئی چیز رکھ لیا تو خدا کے مقدس کلام کے مطابق آج ہمارے پاس زکیرہ ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خدا کا کلام جو ہے ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں دعا میں یہ کہتے ہیں ضرور ہیں کہ اے خدا ایسا نہ ہو کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو دو کان بتا سمجھتا ہے کہ دو کان خدا نے دیئے ہی اس لیے ہیں کہ ایک کان سنتے جائیں دوسرے سے نکال دیں حالان کہ دو کان خدا نے اس لیے دیئے ہیں کہ دونوں کانوں سے سنیں اور سیدھا اس کو کہاں پہ لے جائیں تجوری کے اندر دل کے اندر لے جائیں یہ تجوری ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے کہاں پہ رکھ لیا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا یہ تجوری ہے تو جس نے دل میں رکھ ہوا ہے وہ بات کرتا ہے سبور نمبر 119 کی آیت نمبر 107 میں کہ اے خدا تیرے کلام کا خلصہ سچائی ہے آج ہم لوگ اس بات کو سن سکتے ہیں اور اپنے پور دل و جان سے ایمان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تیرے کلام کا خلصہ سچائی ہے لیکن کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا بات وہی ہے جو میں نے پہلے کی ہے اگر آج آپ کے سامنے آپ کی بائبل مقدس کوئی پکڑ کے کوئی بندہ کوئی ایسا ریفرنس یا کوئی ایسا حوالہ آپ کے سامنے نکال کے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھ یہ کیا ہے آپ تو کہہ رہے تھے خدا کے کلام کا خلاص سے چاہیے تو یہاں پہ کیا ہے تو پھر آپ کیا کریں مجھے پھر کیا کریں پھر ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گئی یا نہیں تو کہ ہم ایمان کے ساتھ اتنی جلزی ڈاؤٹ پھل ہوتے تو نہیں لیکن ایک بات ضرور ماننا پڑے گی کہ اگر بندہ ایسا اتراز اٹھا دے تو بندہ ہیل جاتا ہے اندر سے ہیل جاتا ہے لیکن وہ تو بات کی بات ہے کہ وہ ایمان جو بچپن میں اس کو سونپا گیا اس کے اندر فیڈ کر دیا گیا کہ یہ خدا کا الہامی پاک الہام ہے تو اس کو مانت تو کئی مرتبہ میرے شیزوں میں یہ بات کرتا ہوں کہ خدا کو کوئی اتنا چان ہی چڑھا ہوا کہ آپ خدا کو مانیں لاکھوں کروڑوں عربوں خربوں فرشتہ گان رات دن بغیر رام لیے اسے قدوس قدوس بکار دیں اسے کو کمی ہے پرستاروں کی اسے کو کمی ہے عبادت کرنے والوں کی تو انسانوں سے اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ میری عبادت کریں تو بغیر سمجھیں بغیر جانیں اس طرح کی عبادت جائے وہ خدا نہیں چاہتا خدا ہم یسو بسی سامری اور اس سے کیا کہ تم اس کی پرستش کرتے ہو جسے تم نہیں جانتے ہم اس کی پرستش کرتے ہیں جسے ہم جانتے تو اس کا حضرت کیا ہوا کہ جس کی پرستش کرتے ہیں اس کو ماننے سے پہلے جاننا ضروری ہے تو اگر ہم بغیر جاننے اس کو مان رہے ہیں مان رہے ہیں تو اس ایمان کو کیا نام دے گے کیا کہیں گے کہ یہ کیسا ایمان ہے جس کے بارے میں بزاحت طلب کی جائے تو آپ کے پھلے کچھ نہ ہو جس ایمان کی بزاحت طلب کی جائے اور آپ اس کو اکسپلی نہیں نہ کر پائیں ایسے ایمان کا کچھار ڈال ہے یا ایسا ایمان جو ہے وہ کیا آپ کو فائدہ دے سکتا یا کیا ایسا ایمان جو ہے وہ خدا کو جنبش ملا سکتا ہے اس طرح کے باقلام ملک ہے کہ خدا کے پاس آنے والے کو چاہیے کہ ایمان لائے کہ خدا مجود ہے جو اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے تو کیا ایسا ایمان خدا کو جنبش دلا سکتا ہے کہ وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دے یا اپنے ماننے والوں کے لئے کچھ کار دکھائے ایسا ایمان جو ہے وہ کسی کام کام نہیں ہے جو بغیر جان نہیں آپ رکھ کے بیٹھے ہوئے تو اس لئے میرے عزیزو خدا کے مقدس خلاسہ کلام خدا کے کلام کا خلاسہ جو ہے اس کی بات کر رہے تو حاصل کلام یہ ہے کہ آپ کے پاس خدا کے پاک کلام کا اتنا زخیرہ ہونا چاہیے اس قدر آپ خدا کے پاک کلام کو دلچسپی کے ساتھ پڑھے آپ اس میں اتنی اس قدر انٹرسٹڈ ہو کہ آپ کی تجوری بری رہے ہر وقت ہر وقت آپ کی تجوری بری رہے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ خدا کے کلام کی گفتگو جو ہے وہ آپ کے اندر چلتی رہے اور آپ گھورو خود میں لگے رہے خورانت کا بندہ یہ جگہ پر کہتا کہ میری روح دن رات تفتیش میں لگی رہتی ہے میری روح کیا کرتی ہے دن رات تفتیش میں لگی رہتی ہے تو اپنے آپ پر گوھر کیجئے کہ دن رات ہمارا کیا زلز لگا رہا ہے کلام کے بارے میں اتنی دیر تک ہم نے توجہ دینی یا سوچ جتنا وقت ہم کلام سن رہے ہیں ایک ضبور ہم کہتے ہیں کلام بندہ اس میں کہتا رات جدو میں سونا وچ تیرے خیال دے پونا بجابی ضبور رات جدو میں سونا وچ تیرے خیال دے پونا کوئی دیگر کوئی اور کوئی مانگ لہو تو ساری رات کہتا ہے بندہ آج تو جی ساری رات مجھے نید نہیں آئی کیوں نہیں ساری رات بس میں سوچتا رہا سوئی نہیں پایا ساری رات بس سوچتا رہا اسی بات کے بارے تو بھئی خدا کے کلام کے بارے میں سوچ رہا تو پھر دیکھئے کہ دل چڑھتے آپ کے معاملات آل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے 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 خدا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بنا تو ساری رات سارا دل میرے چکر میں لگا رہا تھا تو اس کے باقی معاملات پھر میری دمیداری بنتی تو خدا کر دیتا ہم باقی معاملات کے پیچھے چڑھے رہتے ہیں خدا کے بارے میں سوچ بچار کرتے نہیں خدا کے کلام کے بارے میں سوچ بچار کرتے نہیں اور بعد میں ٹینٹس میں لے کے جو لیا آگے تو کبھی در کبھی در پاسٹر صاحب سمجھ نہیں آتی ہاتھ آگے لے کے جاتے ہاتھ پیچھے آجاتا کوئی بھی کام جائے وہ پایا تک میر تک ہی پہنچ کوئی تو اس لئے خدا منت کے کلام کے مطابق آج کا جو حاصل کلام ہے صرف اتنا ہے کہ خدا کے کلام کو پڑھا کرے اگر پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں جس بات کی نہیں سمجھ آتی وہ پوچھا کریں کئی بار میں یہ بات کیا تھا وہ اس پہ میں بیٹھا گھر میں دوبارہ اس کو میں نے روائز کیا دوبارہ میں نے اس کو سٹڈی کیا اس پہ غور کیا تو یہ جو بات ہے یہ میری سمجھ تو یہ سٹیویشن ہے تو پھر تو بڑا مشکل ہے پھر آپ کھلاس بیان نہیں کر پائیں گو صرف آپ کے پاس آیت کو یاد رکھ لیں کہ کلام میں لکھا ہو ہے تیرے کلام 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 سچائی ہے تو اگر کو پوچھے گا تو آپ بورا کامی پی اس آیت کو بیان کر بیان پرسنل ہی آپ کے پلے کچھ نہیں ہو تو اس لئے میرے شیزوں اس بات بات کو سمجھ آج کا زندگی بخش پاک کلام جو آپ تک پہنچ آیا گیا اس پہ توجہ دیجئے خدا آپ سب کو آج کے سوا کلام کے وسیلہ سے برکت بخش ہم امی